بنی اسرائیل کا بندہ اس کو اللہ نے دو سو سال زندگی عطا فرمائی جب وہ مرہ لوگوں نے اٹھا کے گند پہ پھینک دیا تو یار اس نے کون سے کوئی نیکی کی ہے یہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے اٹھاؤ گند پہ پھینک دو لوگوں نے تو پھینک دیا اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی کا نزول فرما دیا اے موسیٰ تم جاؤ اس کا جنازہ بھی پڑھو کفن دفن کہہ تمام کرو حضرت موسیٰ وہاں پہنچے حیران ہو گئے یار یہ تو وہی گناہگار ہے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ آئے جنازہ پڑھنے کے بعد کفن دفن کرنے کے بعد کیونکہ اللہ کا حکم دا کرنا تو تھا ہر کے آگئے مولا یہ بندہ تو بڑا گناہگار تھا پھر بھی تُو نے مجھے بھیجا معاملہ کیا ہے اعلان ہوا ہاں موسیٰ وہ گناہگار تھا تُو بھی سچ کہتا ہے میرے بندے بھی سچ کہتے ہیں لیکن اس کی ایک عدا مجھے خدا کو ایسی پسندائی میں نے سارے گناہ معاف کر دی ہے وہ عدا کیا تھی کہا یہ شام کو گھر آتا تھا نہ شرط تورات تورات کو کھولا کرتا تھا ناظرہ الہ اسم محمد اس کی نگاہیں میرے مصطفیٰ کے نام پہ پڑھا کرتی تھی وَقَبَّلَا وَسَلَّا عَلَيْهِ یہ میرے یار کے نام کو چُومہ بھی کرتا تھا درود بھی پڑھا کرتا تھا یہ عدا مجھے خدا کو ایسی پسندائی غفرت زنوبہو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حَوْرَا اور میں نے جنت کی ستر ہوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا